ہم بہت ڈھیٹ آدمیوں ہیں بتا دوں میں آہ میں ڈھیٹ بہت ہوں آپ یہ سمجھو گے کہ میں شادیوں میں بیان چھوڑ دوں گا یہ نہیں ہو آپ دنیا چھوڑ دوں گے میں دنیا چھوڑ دوں گا یہ بیان نہیں چھوڑ دوں گا میں یہ ذہن میں رکھو کیونکہ یہ معاشرے میں تباہی پھیل رہی ہے نا دیر سے شادیاں پھر نہ طلاقی آفتہ کی ہو رہی ہے نہ بیوہ کی ہو رہی ہے بچیوں کی شادیاں پچیس پچیس تیس تیس سال میں جا کے کر رہے ہیں کہنا ہم جلدی شادی کر رہے ہیں جلدی تھوڑی ہو رہی ہے تو بہت لیٹ ہو رہی ہے بھائی بروقت ان کا نکاح نہیں کرتے ابھی تو پڑھنا ہے ابھی تو ڈاکٹر بننا ہے ابھی تو ایم ای سی ایم اے کرنا ہے ابھی تو فلانہ کرنا ہے اوہ بھائی جان پہلے تو شوہر کا انتظام کرنا ہے پھر شوہر پڑھائی کا انتظام کرے گا اس کے لئے جس کی امانت ہے اس کو بولو خود پڑھاؤ اس کو ایسا شوہر نہیں ملتا تو پھر ایک ہلک بات ہے وہ اس لئے نہیں ملتا کہ شوہر کرتا ہی نہیں بندہ لوگ کرتا ہی نہیں شادی ان کو ایجوکیٹڈ چاہیے نا ریڈی میٹ ریڈی میٹ بھی بھی چاہیے ان کو ڈاکٹر بن چکی ہو پڑھی لکھی ہو تو ہم کہتے ہیں ریڈی میٹ مطلب آپ انپر لڑکیوں سے شادی کر کے ان کو خود ہی پڑھاؤ دو آٹھمی پاس میٹرک پاس لڑکیوں سے شادی کرو بولو بھائی بیگم اب آپ ہماری ہو بتاؤ میڈیکل کالش میڈمیشن لینا ہے تو میں خرشہ اٹھاؤں گا آپ کا انجینئر بننا ہے ایم بی اے کرنا ہے میں ہوں نا اببہ سے بولو اببہ دو پیسے آپ کی بہو ہے ٹھیک ہے نا یہ جہالت ہے جو ہمارے معاشرے میں چل رہی ہے خرشہ باپ کا ہوتا ہے فائدہ سسرال اٹھاتا ہے باپ کے ایک دھیلے کام نہیں آتی وہ تب ہی بیٹیاں باپوں پر بوجھ بن رہی ہیں بیٹی کے پیدائش پہ لوگوں نے رونا شروع کر دیا ہے تو اس لئے ہم چیختے رہیں گے بولتے رہیں گے ان مسائل پر آپ بورو جاؤ گے لیکن آپ بھی ڈھیٹو میں اگر بولنے میں ڈھیٹوں تو آپ عمل نہ کرنے میں ڈھیٹو آپ بولو کہ مفتی صاحب ہر بیان میں بولتے رہو کریں گے ہم پھر بھی نہیں چلائیں گے ہم اپنی تو غریب لوگوں کی بچیوں سے شادی کرو یا بے شک امیر لوگوں کی بچیوں سے کرو ایڈوکیشن کون دے گا ادھر لے آو ہم پڑھائیں گے اس کو بھئی آپ کی بہو ڈاکٹر ہوگی اچھی بات ہے آپ کی عزت ہوگی بھئی جس کی عزت ہوگی خرچہ اس کا ہوا نہیں ہے سالے کا معذرت کے ساتھ خرچہ یہ ایک دھیلہ کیا نہیں ہے فری پھوکڑ میں عزت کروار ہے اپنی یہ میری بی بی پائف ڈاکٹر ہے پیسے خرچ کرو سمجھ رہے ہیں پھر بی 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 قدر کرے گی بی بی کو پتا ہے میرے سسر نے ایک دھیلہ خرچ نہیں کیا میرے اوپر اور نہ خرچ کرنے کا قائل ہے میرے میاں نے ایک دھیلہ خرچ نہیں کیا خرچہ سارا میرے باپ کا ہوا ہے اور اب سسر یہ توقع رکھتا ہے کہ مجھے وہ عزت دے جو باپ کو دی تھی تو آپ باپ بن کے دکھاؤ گے تو عزت ملے گی بھائی فری پھوکڑ کی عزت دنیا میں کسی کو نہیں ملتی آپ دل بڑا کرو گے تو پھر آپ کو بھی انشاءاللہ عزت ملے گی تو ایسے باپ مارکیٹ سے شارٹ ہیں ہم بیان میں ایسے باپ تیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس دن ایسے باپ مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے پیدا ہو گئے اور ایسے دامات یا ایسے بیٹے پیدا ہو گئے مارکیٹ میں تو ہم یہ بیان کرنا چھوڑ دیں گے تو پھل حال ہم سور قلم کی طرف دوبارہ چلتے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ چلتا رہے گا